اسلام علیکم ناظرین سرواز تاخیر کا شکار ناؤ مقامات میں سیزن کی سردرین رات کا ریکارڈ سنتکاروں سے کشمیر میں سرمایہ کاری کرنے کی لیپنن گورنڈر منحسن حاقی درخواست جیکے پی ایس سی نے جمہور کشمیر میں نومبر دسمبر میں تائش شدہ امتحانات کو ملتوی کر دینے کا کیا اعلان موڈی سمیت بی جی پی لیڈر ذات پات اور مذہب کے نام پر عوام کو بڑکا رہے ہیں کانگریس کا الزام مینمار سے اکتیس ہزار مشتبہ افراد چین لائے گے چینی وزارت کا بیان راجوری میں ہورسز کا بڑے پائمانے پر جنگجو آپریشن دوسری روز میں داخل ایکن گان کوکرناک میں جدید مشنیری سمیت آٹو مائن ویلنز سٹور کا افتتاح اب خبریں تفصیل کے ساتھ ناظرین اتوار کو آسٹری کی خلاف ون ڈے ورلڈ کپ دوہزار تیس کے فائنل میں ٹیم انڈیا کی دل دہرانے والے شکست کے بعد وزیر عظم نیرندر موڈنے کھلاڑیو سے مل کر ان کی حوصلہ افضائی کی موڈنے انڈیا کے ڈرسنگ روم کے اندر کھلاڑیو سے کہا کہ آپ لوگوں نے لگتار دس میجی جیتے ہیں یہ ایک بار معمول کی بات ہے یہ ہوتا رہتا ہے مہربانی کر کے مسکرائے پورا ملک آپ کو دیکھ رہا ہے پیشنگ ریپورٹ پورا دس دس بکیم جیت کے آئے ہو کہ تو ہوتا رہتا ہے سرائیو بھائی دیش آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہے مانا چھوچا مل لوگوں کو سب کو کچھے ہیں آپ لوگ مہند بہت تھی ہے لیکن کان بابو جو لدم اور بابو نظر پوچھے ہیں مانے باپوچھے ہیں ہمیں 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 بہت اچھا کیا ہے ہمیں ہمیں تو تک ججھے ہیں ہمیں 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 سو آپ لوگ بہت اچھی میند کی ہیں چلی آپ ہوتا ہے وعدے کشمیر میں مستسل چاروں سے جاری کڑاکی کی سردی اور گہری دن سے معمولات زندگی متاثر ہوئی اور سوہ کے وقت ڈرائیوروں نے سست و ربطاری سے چلنے کے باوجود بھی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹ چالو رکھی یہ در وقت میں موسمیات نے کہا کہ ستائیس سے تیس نومبر کے دورہ کئی مقامات پر بارش اور برباری کا امکان ہے وعدے کشمیر میں جہاں سردی کا زور تیز تر ہوتا جا رہا ہے وہیے سرینگر میں ایک سرد ترین داد ریکارڈ ہونے کی بیچ کئی علاقوں میں منگل کی سبو بھی گہری دند چھائی رہی جس نے سبو کے وقت گھروں سے نکلنے والے لوگوں کیلئے مشکلات پیدا کی مقامہ موسمیات کے ایک ترجمان کی مطابق سرینگر میں روا سیزن کی ایک اور سرد ترین رات ریکارڈ ہوئی انہوں نے کہا کہ سرینگر میں کم سے کم درجہ حرارت منفی ایک اشارہ دو ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جو معمول سے منفی دو ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے وہی سردیو میں اضافے کے بیچ چھوٹے بچوں کے لئے سرمائی تاتلات کے اعلان کی بڑھتی مانگ کے چلتے محکمہ تعلیم کا کہنا ہے کہ پرائیمنی صدد تک کے اسکولوں میں سرمائی تاتلات کا منصوبہ زیر گور ہے جس طرح سے ابھی موسم کے صورتحال ہے بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کہ بچوں کے صحت کا خیال رکھا جائے اور اس تناسر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار جو یہاں کے پیرنٹس ہیں یا ان کی جو ایسوسیشن سے سرکار سے اور جو کنسرن ڈیپارٹمنٹ ایڈمیسٹیشن ہے ان سے اپیل کر رہی ہے کہ بچوں کی جو تیدیلات ہے اس میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی ریلاکزیشن دی جائے یا جو ان کے ٹائمنگ ہے اس میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی ریلاکزیشن دی جائے کیونکہ اگر ہم دیکھیں ان کو اس دنوں سے ہمیں کافی زیادہ فاغ دیکھنے کو ملتا ہے تو کہیں نہ کہیں پہ وہ ایک risk factor بھی ہے کیونکہ اتنی visibility clear نہیں ہوتی ہے extends کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے جو صبح ہوا ہوتی ہے تو کافی زیادہ سرد ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں پہ وہ بچوں کے health پہ effect ڈال سکتا ہے جیسے parents یا ان کی associations جس طرح سے concern department کو request ڈال رہی ہے شاید مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو اس چیز کو سجدین کسی لینا چاہیے اور خاص کر اگر ہم بچوں کے صحت کا کوئی متنظر رکھیں تو بہت ہی زیادہ important ہے ان سارے اقدامات کو لے کر ادھر director airport جاوید انجمن نے بتایا کہ سرینگر ہوائی اڑے پر کم از کم تین پروازیں تاخیر کا شکار دیں کیونکہ منگل کی صبح گنے دن کی وجہ سے حیدی نگاہ کم رہی تاہم بعد میں مطلح صاحب ہوتی ہی flight operation دوبارہ شروع کر دیا گیا جمہو کشمی کے لفنن گورنر منہو سنہ نے منگل کے روز سنتکاروں سے سرمایہ کاری کی درخواست کی اور کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقہ بہت سی دوسری ریاستوں کے مقابلے بہتر مرات اور کارباری ماحول پرام کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ یونین ٹیٹری میں کارباری ماحول محفوظ ہے سنہ نے کہا کہ جمہو کشمی کے مقام سنت کی پاس اس وقت چھاسی ہزار کارور روپے سے زیادہ کی تجارتی تجاویز ہیں اور انہیں زمین پر لانے کے لئے کام جاری ہے سنہ نے یہ بھی بتائے کہ متحدہ عرب امارات میں مقین ایم آر گروپ نے سرینگر میں ایک شاپنگ مال اور آئی ٹی ٹاور تیار کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے جمہو کشمیر پبلک سیروس کیمشن جی کے پی ایس سی نے نومبر اور دسمبر میں لے جانے والے کئی امتحانات ملتوی کر دیئے ہیں مقامہ کی طرف سے جاری نوٹفکیشن کے مطابق چھو بیس نومبر چار دسمبر دس دسمبر بارہ دسمبر اور سترہ دسمبر کے تمام امتحانات اگلی نوٹس تک ملتوی کر دیئے ہیں کانگریس حکومت کی اسکیموں کا ذکر کرتے ہوئے کانگریس کے گہلوت نے کہا کہ موڈی سمیت بی جے پی لیڈر ذات پاک اور مذہب کے نام پر بڑکا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جمہوریت خطرے میں ہے ان کے لیڈوں کی تقریریں ایک ہی قسم کی ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ اگر انہیں بات کرنی ہے تو کانگریس حکومت کی مدد کے بارے میں ہونی چاہے ہم نے پشلے پانچ برسوں میں جو کام کیے ہیں ان پر ترقید کریں اگر کوئی کمی ہے تو اس پر بات کریں لیکن ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے چینی وزارت عوامی سلامتی نے منگل کو یہ اعلان کیا ہے کہ شمالی مینمار سے شروع ہونے والے اور چینی شہروں کو متاثر کرنے والے ٹیلی کمیلوکیشن فار کیس میں اب تک کل اکتیس ہزار مشتبہ افراد کو مینمار سے حراست میں لے کر چین لائے گیا ہے جن پر چینی قوانین کی مطابق کیس چلے گا اور قصور باروں کو سزا دی جائے گی راجوری میں فورسز نے بڑے پیمانے پر جنگ جو مخارف آپریشن عمل میں لائے ہیں ذرائع نے بتایا کہ جنگ جو کی مشتبہ نقل و حرکت کی اطلاع ملنے کے بعد سیکرٹی فورسز نے پیر کو جمو کشمی کے راجوری ظلہ میں تلاشی آپریشن شروع کیا انہوں نے بتایا کہ یہ راجوری کے سالوکی جنگلاتی علاقے میں اسکریت پسند کی نقل و حرکت کی اطلاع ملے تھی ذرائع کے مطابق سیکرٹی فورسز کی مشتر کا ٹیم سرچ آپریشن شروع کیا ہے اور تلاشی آپریشن کو مزید گست دیتے ہوئے آج بھی دوسری روز جاری رکھا تاہم ابھی تک کسی کی گرفتاری کی کوئی اطلاع نہیں ہے اکنگام کوکرناگ سے ہمارے نمائن دیرے اپنے ریپورٹ میں کہا کہ اکنگام کوکرناگ میں فائیو جی آٹو مویلس کے نام سے جدید مشنری سمیت آٹو مویلس کا سٹور کھولا گیا جہاں سے پھروٹ گورس اور گھاکوں کو دوسری ریاست لوں یا ملک سے بہار اب مشینریز مگانے کی ضرورت نہیں ہے پیشے کوکرناگ سے ہماری نمائن دے ماجد سلام کی بھیجی گئی یہ ریپورٹ یہ نئی ٹکرال کی جو ورک شاپ ہے اب یہاں پہ سیل بھی رہے گی سریز بھی لہے گی میں یہاں کے لوگوں کو یہاں کے علاقوں کو بولتا ہوں کہ آپ یہاں پہ رائیے یہاں پہ ایک بار اپنے گاڑیوں کو یہاں پہ چکپ کیجئے یہاں پہ دیکھیں یہاں کیسے سریز رہے گی پہلی دوسری بات اب آپ یہاں نئے گاڑیوں کو بھی لانچ کر رہے کامریشل میں بھی کر رہے اور پریورٹ گاڑیوں میں بھی کر رہے اور یہ رکشہ وہ بھی ایک ہفتے میں یہاں پہ لانچ ہوگا اور اس کو بھی جلدی اپنی ہوگی تو یہ ایک ایسے یونٹس ہیں جو جن میں مشینے میں دیکھ رہا ہوں کنسی والی ہیں جو بڑے بڑے شہروں میں ہیں اس کی ایک انڈکیشن ہے کیسے یہ اکھنگام ڈیولپ ہو رہا ہے اور کیسے یہاں کے بچے اور لوگ اس جگہ کو بہت آگے لے کے جا رہے ہیں سو بہت خوشی ہوتی ہے ایسے انٹرپرنرز کو دیکھ کے جو اپنے لیے روزگار جنریٹ کر رہے ہیں بہت ہے سنسیر محنت کرنے والے بچے اور بچیاں جو ایسے یونٹس سیٹ اپ کرتے ہیں اور سب سے بڑی خوشی کی بات ہے جو مجھے یہاں آکے پتا چلا یہ ایک بچی نے یہ یونٹ کھولا ہے اور یہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ان کو تہہ دل سے مبارک بات دیتے ہیں ناظرین اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختام کو پہنچا اگرے شمارے میں آپ سے خیر مرکات ہوگی پینیوز کو شیئر لائک اور سبسکرائب ضروری بچے گا دیجئے اپنے بیزبان بشیر نائز کو اجازت خدا حافظ موسیقی موسیقی